جو خواتین پھلوں سے دور رہتی ہیں یا کم کھاتی ہیں انہیں بانجپن کا امکان پچاس فیصد تک بڑھ جاتا ہے بانجپن سے بچانے والی غزائیں کون سی ہیں ہماری معاشر میں یہ رواج ہے کہ شادی کے پوراً بعد لوگوں کو یہ بیچین نہیں شروع ہو جاتی ہیں کہ نبیاتہ جوڑا کب اولاد کی خوشخبری سنائے گا ایسے میں ایک ماہ بعد ہی سوال جواب شروع جاتے ہیں اب وہ چوڑا چاہے اپنی زندگی کچھ بھی پلاننگ کر بیٹھا ہو لیکن یہاں لوگوں کی تفتیش ان کو اولاد کے لیے سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں اور اگر کچھ عرصہ گزر جائیں اور شادی شدہ جوڑے کی طرف سے کوئی مصبت جواب نہ آئے تو باتیں بننا شروع ہو جاتی ہیں اسی طرح شادی کے بعد اولاد کا نہ ہونا اکثر ہی میہ ویوی کے رشتے میں دراد یا دوری پیدا کرنے کا باعث بن جاتا ہے آج کے دور میں بانچپن کا مرز بہت تیزی سے پھیل رہا ہے جس کی وجہ سے عام طور پر آلودگی، نین کی کمی، طرز زندگی کی چند آدھات ہوتی ہیں ضروری نہیں کیونکہ مرد یا خاتون بانچ ہو در حقیقت ہارمونز کا نظام درست نہ ہونا بھی بچوں کی پیداعش میں تاخیر کا باعث بن جاتا ہے آسٹریلیا ایڈیلیٹ یونیورسٹی میں ہونے والی ایک تقیق میں پانچ ہزار سے زائد خواتین کا جائزہ لینے کے بعد یہ نتیجہ نکالا گیا بانچپن کا امکان پچانس لیسے تک بڑھ جاتا ہے پھلوں کا اوزادہ استعمال خواتین میں حمل ٹھینے یا بانچپن کے کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو خواتین تقریباً دو سے تین دفعہ دن بھر میں پھل کھانے کی عادی ہوتی ہیں ان میں جلدی حمل ٹھینے کا امکان پیدا ہوتا ہے اسی طرح جو خواتین جنگ فوڈ کی شکین ہیں ان میں بانچپن کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ خواتین میاری غزہ کا استعمال کر کے جس میں فل شامل ہوں بانچپن کی خشش سے بج سکتی ہیں ماہرین کا کہنا تھا کہ سروے سے معلوم ہوا کہ موٹاپا، شادی کی امر، تمبا کنوشی وغیرہ سے ہٹ کر ناکس غزہ کا استعمال بھی بانچپن کا باعث بنتا ہے مرد و خواتین کو بانچپن سے بچانے والی غزائیں بانچپن کی وجہات میں ہارمونز کو متاثر کرنے والے کیمیکلز یا سٹریس یا ذہنی طباؤ ہمارے جسم پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں لیکن ماہرین سیحتی کہتے ہیں کہ ہماری غزائی آداد بھی ہمیں بانچپن سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں اسی لیے اگر اپنی غزہ کو بہتر بنا لیا جائے تو اس مسئلے سے نمٹنے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں میٹھا قدو میٹھا قدو، غزائیت اور صحت بخش اجزاء سے بھرپور سبزی ہے بضائر اس سادہ سی سبزی میں منرلز اور وائٹیمنز کے بڑے خزانے موجود ہیں اس میں کافی مقدار میں قابل حضم فائبر بھی موجود ہوتے ہیں ایک تحقیق کے مطابق بیٹا کیروٹین سے بھرپوری سبزی ہارمونز کے نظام کو بہتر بنا کر مردوں کے اندر اولاد کے لیے ضروری سپانک کو بڑھاتی ہے شکندر انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور شکندر عمر بڑھنے سے پیدا ہونے والے بانچپن کے مسائل کے خلاف بہت ذرا مددگار ثابت ہوتا ہے جبکہ اس میں نائٹریٹ بھی موجود ہوتا ہے جو خون کی روانی کو بہتر بناتا ہے جس سے معاملات میں بہتری آنے کی امید ہوتی ہے مچھلی مچھلی پروٹین کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے خاص طور پر اومیگا تھری فیٹی آسٹس اسے خاص بناتے ہیں مختلف طبی تحقیقی رپورٹس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ خواتین میں بانچپن کے حوالے سے اومیگا تھری کی کمی اہم کردار ادا کرتی ہے مچھلی عامتوں پر صحت کے لیے بہترین ہیں اس لیے اسے کھانا سب کے لیے اچھا ثابت ہوتا ہے انڈے انڈوں میں کولائن نامی جز موجود ہوتا ہے جو بانچپن کے خطرے سے بچانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی مختلف وائٹامنز اور میرنرلز کا مجبوعہ ہوتے ہیں جو مختلف طبی فوائد کا باعث بنتے ہیں اکھروٹ اکھروٹ کے فوائد اکثر سامنے آتے رہتے ہیں یہ اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ اور وائٹامن ای سے بھرپور ہونے کے باعث مردوں میں سپام کا مایار بہتر کرتے ہیں جبکہ وائٹامن بی اور پروٹین خواتین کے سسٹم کی صحت کی بہتری کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں ایک تحقیق کے مطابق اکھروٹ کا روزانہ کچھ مقدار میں استعمال بانچپن کے خطرے سے محفوظ رکھتا ہے انار جنت کا یہ افہل ہے وائٹامن سی وائٹامن کے فولیک انسٹ متعدد دیگر وائٹامنز اور منرل سے بھرپور ہے ان میں بڑتی عمر کے اثرات رکھنے کینسر کے خلاف مضاہمت کرنے خون کے شریعانوں کی صحت کے ساتھ ساتھ ہڈیوں کو مضبوط بنا کر خون کے روانی کو بڑھانے کے لیے خوبیاں موجود ہیں تیبی تحقیق کے مطابق انار کا استعمال بانچپن سے بجا سکتا ہے امید ہے آپ کو آج کے ٹوٹ کے پسند آئے ہوں گے ویڈیو پسند ہے اس کو لائک اور شیلز روک کیجئے گا اور چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں گیا تو بیل بٹن کے ساتھ سبسکرائب کر لیجئے اللہ حافظ